جو پوزیٹیوٹیز ہیں وہ بھی غیر معمولی ہیں اور جو کچھ نیگٹیوٹیز ہیں ان کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے ایسے ورگوز جنہوں نے اپنے کمیٹمنٹس پوری کر دی ہیں اپنے کمپینینشپ میں یا اپنے لاب ونز کے ساتھ یا وہ ڈیسائیڈ ہیں وہ اسی سمودھ بات سے چلیں گے اس وقت آپ کے لیے یہ ٹائم ایک امتحان کے طور پر سامنے آئے گا اسلام علیکم ورگوز میں ہری سزمین پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹولوجیکل ریسرچز لے کر ایپرل کا پہلا ہی ویک کئی طرح سے آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا کئی طرح سے آپ کے لیے ٹائم ٹیسٹ کے طور پر سامنے آئے گا جو پوزیٹیوٹیز ہیں وہ بھی غیر معمولی ہیں اور جو کچھ نیگٹیوٹیز ہیں ان کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے فیفت آف اپرل کو اس ہفتے کے تقریباً میڈ میں جا کر وینس جو آپ کے لیے بہت پروفیٹس اگل رہا تھا جو آپ کے لیے گولڈن سیزن پروڈیوز کر رہا تھا اب وہ آپ کے ایٹھ اینگل پر آ جائے گا ایسے ورگوز جو اپنے ریلیشنشپ کے ڈیسیجنز پختگی کے ساتھ لے چکے ہیں ایسے ورگوز جنہوں نے اپنے کمیٹمنٹس پوری کر دی ہیں اپنے کمپینینشپ میں یا اپنے لاب ونز کے ساتھ یا وہ ڈیسائیڈ ہیں وہ اسی سمودھ بات سے چلیں گے لیکن ایسے ورگوز جو ابھی پانچ اپرل کے بعد کسی ڈیسیجن پر پہنچیں گے یا پانچ اپرل کے بعد ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے تھوڑی تھوڑا ٹاف ٹائم آئے گا ایسا ٹاف ٹائم کہ وہ دھوری سوچ اختیار کریں گے کہ میں اس ریلیشنشپ کو آگے چلا ہوں میں اس پارٹنرشپ بزنس کو آگے چلا ہوں یا نہ چلا ہوں اس طرح کی سیچویشن میں وہ پھسے رہیں گے یہ پچیس دن کا عمل ہے اگر کوئی سیچویشن ایسی ہے جو پچیس دن تک ڈیلے آن اور آف چلتی رہی اور آپ اس کو کچھ اسلوبی ڈیل کرتے رہے اور پچیس دن کے بعد چیزیں ڈیسائیڈ ہوئیں تو پھر وہ آپ کی فیور میں آ جائیں گے ویدن ٹرنٹی فائیو ڈیز ذہن ذرا الجھن کا شکار رہے گا اسپیشلی ان بزنس پارٹنرشپ اینڈ ریلیشنشپ بٹ یہ ایک ہی ایسی خبر ہے جس کی طرف آپ کو ذرا زیادہ توجہ دینی ہے جو باقی خبریں ہیں وہ سب کی سب آپ کے لیے پوزیٹیو ہیں آپ کا سورج آپ کے ایٹھ اینگل پر ہے وہ ایگزولٹیڈ ہے یہ وہی اینگل ہے جس اینگل پر وینس آئے گا پانچ تاریخ کو یہ اسی اینگل پر مرکری بھی ہے اچھی پرفارمنسز میں ہیں آپ اپنی لیابیلٹیز ختم کر سکتے ہیں آپ اپنی کمزوریاں اپنے زوف اپنی سینزیٹیوٹیز رپیئر کر سکتے ہیں بری عادتوں پر کابو پا سکتے ہیں اپنے اندر کانفیڈنس دیکھیں گے مرکری کی وجہ سے پلانز ایکوریٹ بنیں گے میرٹ فل بنیں گے ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز پرفارمنس بہت اچھی ہوں گی چیزیں ایکسپلین اچھا کر سکیں گے مائنڈ پریزنس کو فیل کریں گے مائنڈ کی فاغ جو دماغ میں دھند چھائی رہتی ہے وہ ختم ہوگی اور اس کے اعتبار سے آپ تعلیم پبلک ایمیج کمیونکیشن یہ سب اچھا کر سکیں گے بٹ وینس کی وجہ سے لیو لائک میں تھوڑا جھول رہے گا یہ بس ایک ہی خبر تھی وینس والی اب اگلی اچھی خبر سنیں آپ کا جوپیٹر آپ کے نائندھ ہینگل پر ہے بہت سارے زخموں پر مرہم صرف یہ ایک جوپیٹر رکھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ذمہ ایسے فیولز ہیں اس کے ذمہ ایسی کارکردگی ہے جو ورگو نیچر کو فیور کرتی ہے ان کی نالج بیسٹ ڈیسیجنز ان کی سپرچول ڈیسیجنز ان کے بلیوز ان کا ایکسپیرینس ان کی لکی فیکٹر یہ جوپیٹر کے ہی وزاتی ہیں جوپیٹر ہے جوپیٹر ریپریزنٹیٹیو جیسے گھر بدلنا جیسے گاڑی بدلنا یا کوئی اور گیجٹ خریدنا جس سے زندگی میں سکھ یا آسائش آتی ہو وہ بھی ممکنات میں سے ہے ورگوز کے لیے سیٹن ان کے سیونتھ اینگل پر ہے سیٹن ابھی لمبے عرصے تک آپ کو فیور ہی کرتا رہے گا سیونتھ اینگل پر لیکن اس فیوریبل سیزن میں تھوڑا سا اپنے آپ کو اپگریڈ کریے اپنے لائف سٹائل کو اپگریڈ کریے اپنے ٹاکنگ سٹائل کو اپگریڈ کریے اپنے ویجن کو براڈ کریے اپنی کریٹیو سکلز کو یوز کریے ایک سے زیادہ سورس آف انکم اپنانے کی کوشش کریے اگر تعلیمی سرگرمیاں پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ہائر لیول پر لے کر جائیے اگر انٹرنیشنل ٹرائول کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں مارس آپ کے لیے آپ کے سیونتھ آنگل پر ہے مارس کا سیونتھ آنگل پر ہونا آپ کے لیے تین طرح سے مفید ہوگا ایک تو تمام طرح کے وہ معاملات جو انسانی جسمانی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ رفع ہو جائیں گے جیسے کسی کام کو پرفارم کرنے کے لیے آٹھ گھنٹے محنت ضروری ہے لیکن آپ آٹھ گھنٹے محنت کر نہیں پاتے یا دس گھنٹے محنت نہیں کر پاتے تو مارس کی سپورٹ آپ کے لیے اتنی انرجی لیولز تو ضرور پروڈیوز کر دے گی کہ آپ کام کو خوش اسلوبی سر انجام دے سکیں گے سورج آپ کے لیے اتنی سپورٹ کر دے گا کہ آپ اچھے ڈسیجنز لے سکیں گے مرکری آپ کو اتنی سپورٹ کر دے گا کہ آپ اچھے پلانز بنا سکیں گے جوپیٹر آپ کو اتنی سپورٹ کر دے گا کہ آپ کے وہ پلانز ایکوریٹ اور ایکزیکٹیو ہوں گے سیٹن آپ کو اتنی سپورٹ کر دے گا کہ آپ کی انٹیوشنز یا کریئیٹیو سکیلز آپ کا ساتھ دے گی اور ان چھے سٹارز کی فیور کی وجہ سے وہ جو وینس کی چھوٹی سی ایک پرابلم ہے تقریباً وہ بھی ریزولف ہو جائے گی اور یہ جو رمضان کی ابھی تاک راتیں شروع ہو جائیں گی جب تک یہ ویڈیو ملے گی آلموسٹ تو اگر لیلہ تل قدر بھی کلک ہو گئی تو اس کی خیر اور برکت بھی آپ کے لیے اچیومنٹس کی وجہ بنیں گی مجھے لگتا ہے کہ ورگوز کوئی زیادہ ڈپریس یا زیادہ ڈیزاسٹر میں نہیں جائیں گے بٹ سارے ورگوز نہیں ایٹی پرسنٹ ورگوز اپنے آپ کو سنبھال جائیں گے ایٹی پرسنٹ فی میل اور میل ورگوز جوب پیشہ یا بزنس پیشہ ہاؤس وائیوز یا سٹوڈنٹس یہ اپنے آپ کو سنبھال جائیں گے بٹ بیس پرسنٹ ورگوز جو آل ریڈی کسی بڑی ڈیزیز میں ہیں یا ذہنی انتشار میں ہیں یا ریلیشنشپ کرائیسز میں ہیں یا پھر شکوک اور شبہات کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ان کے لیے یہ ٹائم تھوڑا ٹربل میک کرے گا یہ ابھی تو خبریں میں نے آپ کو سمجھیں کہ سات اپرل تک دی ہیں آٹھ اپرل کو سورج گرہن بھی ہوگا وہ بھی آپ کے لیے تھوڑا ٹف ٹائم لائے گا فر سیون ٹو ایٹ ڈیز زیادہ لمبا نہیں چلے گا لیکن اس وقت آپ کے لیے یہ ٹائم ایک امتحان کے طور پر سامنے آئے گا اور اس امتحان کے لیے جتنی نالج یا جتنی اویرنس بائی رولز آف اسٹرالوجی میں نے آپ تک پہنچا دی ہے مجھے یہ کوئی امید ہے کہ ورگوز اپنی اس نالج کے عوض اپنی ویکنسز کو کور کریں گے رپیل کریں گے رپیر کریں گے اور اپنا مومنٹم آف سکسس سسٹین کر سکیں گے کوئی کمی رہ جائے اس دوران بھی آپ کو لگے کہ چیزیں علج رہی ہیں تو سورہ شمس پڑھئے بلو سفائر روبی یا اوپل پہنیے یہ ایسے سٹونز ہیں جو آپ کے لیے اب انٹرنل ویکنسز کو کسی حد تک اپنی کیٹلیسٹ بیلیٹی سے رپیر کر دیں گے بٹ سٹون اصلی پہنیے لیاب کریٹیڈ کلر انہینس اگر آپ بلو سفائر پہنتے ہیں تو یہاں افیکٹیو باقی روبی بھی پہن سکتے ہیں اوپل بھی پہن سکتے ہیں لیکن جب بھی پہنیں نیچرل پہنیں اگر نیچرل سٹون ایڈنٹیفیکیشن کی نالج ہے آپ کے پاس تو آپ کہیں سے بھی بائے کر سکتے ہیں بٹ اگر نیچرل سٹون ایڈنٹیفیکیشن کی نالج نہیں ہے تو دین آپ ایسٹر جیمز پر اعتماد کر سکتے ہیں جو ہمارا سٹور ہے ہم نے کلیکشن آف سٹون پوری دنیا سے کٹھی کر کے ایک سٹور بنا دیا ہے نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ہے اوپر کارڈ میں بھی اس کا لنک آ رہا ہوگا اگلے ہفتے سورج گرہن کی وجہ سے کچھ موڈ سونگز ہو سکتے ہیں اس کی تفصیل میں نے ایک الگ ویڈیو میں بیان کر دی اس میں بیان نہیں کر رہا اب آپ کی رمضان کی ساتھیں چل رہی ہیں اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھئے اپنی دعاوں میں چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولئے ورگوز آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ اگزائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے مزید تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نکے بات